جانوار بھی مصطفیٰ سے محبت فرمایا کرتے تھے ایک اعرابی شخص آتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں روتا ہوا اب حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمایا ہے یہ ارتگیر ستاروں کی ماند آپ کے پر جان نچاور کرنے والے صحابہ بھی ہیں وہ اعرابی شخص آ کے آقا کریم علیہ السلام کو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی اونٹ ہے یا رسول اللہ وہی میری روزی کا سباب تھا یا رسول اللہ وہ تین دن ہو گئے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے بس آنکھوں سے آنسو بہی جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کرام فرمائیے اس اونٹ کو دیکھ تو آئیے میں تو یوں کہوں گا عشق والوں کی بات ہے یہ عشق والیں سمجھیں گے یا رسول اللہ آپ اپنی زیارت اس اونٹ کو کروا کر تو آئیے جب اعرابی شخص نے رو کر فریاد کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو آقا کریم علیہ السلام نے فورا اس فریاد کی رسے کی حضور علیہ السلام نے فرمائے چل اعرابی چال کر دیکھتے ہیں کہ تیرے اونٹ کو ہوا کیا ہے اب آقا کریم علیہ السلام وہی سے مسجد نبی سے روانہ ہوتے ہیں وہ اس اعرابی کے گھر میں آ رہے ہیں جب اس اعرابی کے گھر میں پہنچے مصطفیٰ کی ذات جب اونٹ کی نگاہ اٹھی تو اس نے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا اونٹ نے جب مصطفیٰ کے چہرے اقدس کو دیکھا تو اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہیں پایا یہاں اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کلم اٹھا کے لکھتی ہے کیا لکھتی ہے کرو تیرے نام پہ جاں پیدا ایک جاں نہیں دو جاں پیدا دو جاں سے نہیں میرا جی بھرا کرو کیا کروڑوں جاں نہیں کیا پیش کرو آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے میں تو اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے والا تھا مگر کات اور دوف کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے میں کھڑا نہیں ہو سکتا اب اونٹ مصطفیٰ کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد میں کھڑا ہونا چاہتا ہے مگر کھڑا نہیں ہو پاتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے گئے اونٹ سے مخاطب ہو کر مصطفیٰ کی ذات فرماتی ہے آئے اونٹ آئے اونٹ تجھے کیا ہو گیا کیوں رو رہا ہے تین دن سے کیوں بیٹھا ہے تین دن سے کیوں نہیں کھاتا کیوں نہیں پیتا کیوں روئی جا رہا ہے اب اونٹ زبان حال سے اتجا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے فراق میں رو رہا ہوں آپ کی محبت میں رو رہا ہوں آپ کی علفت میں رو رہا ہوں یا رسول اللہ آپ کا فراق اب سہا نہیں جاتا آپ کی محبت میں اتنا نڈھال پانا چکا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے ابدس کو دیکھنا تھا مگر کوئی بہانہ نہیں ملا یا رسول اللہ یہی بہانہ تھا میں رو رہا ہوں میں نے کہا ہو سکتا ہے مالک کو میرے رونے پر رحم آ جائے یہ مالک آپ کی بارگاہ میں میری فریاد لے کے آئے اور چلا جائے آپ کی بارگاہ میں یہ مالک آپ کی بارگاہ میں یہ میری فریاد لے کے چلا جائے اور آپ کو شبکت اور رحم آ جائے مجھ پر اور آپ پر شریف لے آئے اپنی زیارت کروا دیں اپنی زیارت سے مستفیز کروا دیں یا رسول اللہ اسی وجہ سے رو رہا تھا جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے رو رہا تھا تو اونٹ دونوں آنکھوں سے آنسوں بھی بہاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آنکھ کی محبت سے رو رہا ہے اے پار کلو اروار جدان رنگ پار اروار کل لینڈ آئے وعد عظمت گئی ہے ہوں جہ دی جتے قدم رنجا فرمیند آئے کہیں کیتے بھا گلزار بڑی کہیں خنجر تلو بچویند آئے یو زفر حضور دا نور تہا جیڑا قدس یا کون چکویند آئے آقا کریم علیہ السلام نے جب مخاطب ہو کے فرمایا اونٹ نے حضور علیہ السلام کو ایک اور بھی عرضی اپنی پیش کی اونٹ نے حضور علیہ السلام کو ایک اور بھی عرضی عرض کی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جو میرا مالک ہے یہ کھانے کا بھی خیال کرتا ہے میرے پانی کا بھی خیال کرتا ہے چارہ بھی وقت پر ڈالتا ہے مجھ پر زیادہ بوجھ بھی نہیں مگر میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام جب رات کو آتا ہے عشاء کی نماز قضا کر کے سو جاتا ہے عشاء نہیں پڑھتا رسول اللہ کہیں رب کا عذاب نہ نازل ہو اس پر اور اس عذاب میں میں نہ مبتلا ہو جم یا رسول اللہ اپنے غلام کو فرما دیجئے کہ یہ پانچ وقت نماز پڑھا کرے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ نے یہ عرضی پیش کی مصطفیٰ نے عرابی کی طرف دیکھا وہ عرابی سر جھکا کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جو کچھ یہ اونٹ جانوار ہو کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ واقعی معیشہ کی نماز نہیں پڑھتا یا رسول اللہ